بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین محترم اور قابل قدر ناظرین و ناظرات سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یوم عرفہ روز عرفہ کے اعمال اور اس دن کی جو دعائیں ہیں اسے بیان کرنے کی غرص سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ناظرین و ناظرات آپ کو روز عرفہ کی اہمیت اور اس کی عظمت کا علم ہے بہتر طریقے سے جانتے ہیں صرف ایک یاد آواری کے عنوان سے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اعمال بیان کر دیتا ہوں عزیزانِ گرامی ناظرین و ناظرات روز عرفہ کی اتنی اہمیت ہے اتنی فضیلت ہے روایات میں ملتا ہے کہ انسان کے اگر تمام گناہ وہ چاہتا ہے کہ بخشے جائیں تو ماہ مبارک رمضان میں شبہ قدر کو درک کرے اور اگر خدا نہ خواستہ شبہ قدر میں اس کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی تو پھر وہ روز عرفہ کا انتظار کرے تو دعائے عرفہ جو پڑھی جاتی ہے اور اس میں جو انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے جس کی تعلیم مولا امام حسین نے دی ہے اس کے بعد یقیناً اسی امام کے تصدق میں انسان اپنے گناہوں کے بخشش کی توبہ کرے بخشش طلب کرے اپنے گناہوں پر توبہ کرے تو یقیناً انشاءاللہ خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اس کی بخشش ہو جائے گی اور اپنی حاجات طلب کرنے کے لیے بہترین دن ہے بجائے اس کے کہ انسان ایک دوسرے انسان سے حاجت طلب کرے زلط اور رسوائی کا سامنا کرے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور خدا سے طلب کرے چنانچہ روایت ہے کہ عرفہ کے دن بھی ایک آدمی لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اور جہاں کہیں اسے لوگ نظر آتے تھے تو وہ کہتا تھا اے لوگوں میرے اوپر رحم کرو کیوں رحم کرو تو اس نے آگے بڑھ کر جواب دیا کہ میں مسکین ہوں میں محتاج ہوں تو جیسے ہی یہ آواز امام زین العابدین علیہ السلام کے کانوں سے ٹکرائی تو امام نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ تجھ سے بڑا بدبخت نہیں ہو سکتا آج کے دن بھی تو لوگوں سے طلب کر رہا ہے عرفہ کا دن خدا سے مانگنے کا دن ہے تم خدا سے طلب کرو اور آج کے دن شکم مادر میں موجود بچہ بھی سعید و خوشبخت ہو جاتا ہے تو بہرحال حاجات طلب کرنے کا اور پوری دعا عرفہ کا خلاصہ ایک جملے میں اگر ہم کہیں تو امام حسین یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ انسان محض ایک محتاج وجود کا نام ہے غنی مطلق اور بے نیاز کوئی ہے تو وہ صرف خدا کی ذات ہے یہی پوری دعا عرفہ کا خلاصہ ہے تو عرفہ کے دن کچھ عمال ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے مفاتح الجنان میں بھی یہ موجود ہیں اور دیگر دعاوں اور عمال کی کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گا اس دن کچھ عمال ہیں تو سب سے پہلا یوم عرفہ کے دن روزہ رکنا روزہ رکنا مستحب ہے اس دن جیسا کہ بعض روایاتوں میں ہے کہ ساٹھ سے ستر سال کے گناہ جو انسان کیا ہوا ہوتا ہے اس کا کفرہ کہلائے گا ساٹھ سال یا ستر سال کی عبادت کا ثواب اسے ملے گا اگر انسان روزہ رکھتا ہے دوسرا غسل کرے تو غسل کا ٹائم کیا ہے بہترین وقت جو آیت اللہ سیستانی داما عزوہ نے بیان کیا ہے وہ زوال سے پہلے یعنی اس انداز میں کہ اسی غسل کے ساتھ انسان نماز زہر اور عصر ادا کرے تو چونکہ مستحب غسل ہے پہلے انسان وضو کرے گا تاکہ نماز کے لیے طہارت پوری ہو جائے اور پھر غسل جو مستحب ہے اسے انجام دے گا اور بغیر وضو کو باطل کیے ہوئے نماز ادا کرے گا تو بہترین وقت زوال سے پہلے اگر میں ٹائمنگ کے حساب سے کہوں تو بارہ سے سوا بارہ بارہ بیس ساڑھے بارہ کے درمیان اگر غسل کرتا ہے تو یہ اچھا وقت ہے تیسرا امام حسین کی زیارت خوش نصیب ہیں وہ افراد جو خود کربلا میں دعا عرفہ بھی پڑھتے ہیں اور امام حسین کی زیارت بھی کرتے ہیں لیکن اگر انسان مجبور ہے وہ دور ہے امام حسین کی ذریع تک نہیں پہنچتا تو اسے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ انسان جہاں بھی رہے اسے بجا لا سکتا ہے انجام دے سکتا ہے زیارت کی تلاوت کر سکتا ہے زیارت امام حسین اور جو اس زیارت کا ثواب بعض روایاتوں میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہزار حج اور ہزار عمرے اور ہزار مرتبہ راہ خدا میں جہاد کا ثواب انسان کو ملتا ہے اس کے بعد نماز زہر و عصر پڑھنے کے بعد دو نمازیں ہیں ایک نماز دو رکعت ہے اس نیت سے پڑھے کے دو رکعت نماز پڑھتا ہوں میں روز عرفہ کی قربتاً الانلہ تو اس میں پہلی رکعت میں یہ نماز زہر اور عصر کے بعد ادا کرنا ہے تو دو رکعت نماز میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید یعنی قل ہوا اللہ احد دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون قلیہ ایوہل کافرون پھر اس کے بعد ایک اور نماز ہے چار رکعت نماز اسے بھی دو دو رکعت نہ کر کے نماز ادا کرنا ہے ایک ہی وقت میں مستحب نمازیں چار رکعت نہیں پڑھی جا سکتی جیسے نماز شب کی نافلہ آٹھ رکعت ہے تو دو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے ویسے ہی یہ چار رکعت نماز بھی دو دو رکعت کر کے نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں ہر رکعت میں سورہ حمد ادا کرنے کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اخلاص سورہ قل ہوا اللہ احد یہ انسان پڑھے تو اس کے لئے بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے یعنی پہلے ایک دو رکعت نماز ہے اس کا طریقہ ہم نے بیان کر دیا پھر چار رکعت نماز ہے جسے دو دو رکعت کر کے نماز ادا کرنا ہے صبح کی طرح بس سورہ حمد کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا ہے اور اور اصر کے ہنگام میں دعا عرفہ کی وہ تلاوت کرے جس کی تعلیم مولا امام حسین علیہ السلام نے دی ہے اور یہ دعا امام حسین نے میدان عرفہ میں تین گنٹھے بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہو کر امام راز و نیاز کرتے ہوئے امام نے اسے پڑھا ہے اور اس میں امام حسین نے بندوں کی کمزوری کا اظہار کیا ہے اور بندے کی کمزوری کا اقرار کیا ہے اور خدا کے بے نیاز ہونے کو بیان کیا ہے انشاءاللہ خدا بند عالم ہم سب کو روز عرفہ کے اعمال اور اس دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین